بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ نیوزلین کے مسلمانوں کا بڑا اہم قراردات ہے اور اس میں آپوزیشن جو ہے اس طرح کا کتار ادا کریے یہ نیوزلین کے مسلمانوں کی بہت اہم جو ہے اس میں نیوزلین کے پرائم منسٹر نے یہ نون مسلم ہو کر اتنا اہم کتار ادا کیا اور ہم مسلمانوں کے اپنی اسیملی میں اس طرح کی حرکت کریں بڑے افسوس کی بات ہے اس طرح نہیں ہوتا ہے میں ہم نے گورنمنٹ سے بات کیا انہوں نے کہا بھی ہم چلائیں گے میرے کر مزمتی قراردات پیش ہوئی کیا مہرکین مہرکہ اپنی مزمتی قراردات کی سویزبلیٹری میں کچھ بولنا چاہتی ہے یہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت اہم ایشو ہے جس کی آج میں نے قراردات پیش کی ہے وہ تو ہوتا ہے اور جب اس لوگ سے بولت میں اس کو ایک اہمیت بھی جاتی ہے تو یہ تو پاکستان ایک مسلمان کنتی ہے اور ایک اہمان بھالا کے جانب میں اس کی اہمیت کا احساس ہونا چاہتی ہے جس میں اس پجرم نے جو بہت سارے نوازیوں کو شہید کیا اس کو شدید مصمت میں مصمت کرتی ہوں اور اس کو صدر دی جائے اور نیوزلینڈ کی وزیراعظم کا شکریہ دا کرتی ہوں جنہوں نے مسلمانوں کا پرپور ساتھ دیا اور افسوس ہے کہ یہاں پر بہت سارے احساس ہوئے میں دین اسلام کی تعلیم دیتے ہیں لیکن اس کے اہم قراردات میں مطلب انتاز کریں کہ آپ میرے ساتھ بھی تعلیم کر رہے ہیں اور میں اس کی شدید الفاظ میں مصمت کرتی ہوں آپ میرے ساتھ تعلیم کر رہے ہیں میں چہر کے ساتھ تعلیم کر رہے ہیں آپ تعلیم کریں کہ آپ کی سمری کے آپ منظور آپ کی سمری کے سمری کے احسیت کے بعد کو سوالہ آیا مظلمتی قراردات کو منظور کیا جائے؟ مظلمتی قراردات منظور ہوئی ہے مظلمتی قراردات منظور ہوئی ہے حضور اگلی مانک قراردات آواز تم سن رہے ہیں ریکارڈ ہو رہا ہے گیلری نہیں ریکارڈ روم میں جا رہا ہے یہ قانونی وہ چیزیں ہیں جلال سپیکر صاحب آواز آپ نے بولنا چاہتا ہوں اتنا آواز نہیں ہے ایک منٹ خاموش کریں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ مجھے بولنا چاہتا ہوں کچھ بولنا چاہتا ہوں جب آپ بولنے مجھے نہیں دیں گے ایک منٹ ایک منٹ مجھے بولنے دیں ایک منٹ مجھے بولنے دیں ایک منٹ مجھے بولنے دیں ایک منٹ بولنے دیں ملک صاحب مجھے بولنے تو دیں میں آپ لوگ کی بات کرنے جا رہا ہوں اب بولنے تو دیں ایک منٹ کاموش ہو جائیں ایک منٹ کاموش نہیں ایک منٹ مجھے بولنے تو دیں تو مجھے بولنے تو دیں دیکھو کانون کوئی نہیں ہے بلوستان کی رواحت کو میں آپ لوگ کے ساتھ ہوں اس میں میرا کام نہیں کانون میں کوئی نہیں ہے مجھے سنے تو صحیح سنے تو صحیح سن نہیں رہے لانگو صاحب میں وہی بات کرنے جا رہا ہوں جو آپ کر رہے ہیں جو ہی بات کرنے جا رہے ہیں جو آپ کرنے جا رہے ہیں مجھے تو موقع تو دو اب ایک منٹ کام ایک منٹ میں سنی تو سی تو اب بٹا رہا ہونا تھا سنے تو سن ایک دفعہ آپ لوگ سنیں جا صاحب آپ ایک منٹ ایک منٹ جا صاحب یار یار بیٹھیں پلیز پلیز بیٹھیں نا بیٹھیں نا بیٹھیں نا اب فورس لائن نکالیں اتنے بندے نہیں نکالے جاتا ہے نہیں ہوتا ہے ایک منٹ نا آپ بیٹھیں تو صحیح آپ مسئلہ کو خراب کیوں کر رہے ہیں بیٹھیں میں مسئلہ کرنے والا ہوں زیادہ جان میں مجھے آپ کو پھر نکالنا پڑے گا میری بات سنیں ادھر میں خاموش کر رہا ہوں آپ ادھر سے شروع ایک منٹ ایک منٹ سنیں ایک منٹ میں بات کرنے چاہ رہا ہوں سنا صاحب ایک منٹ مجھے سنیں تو صحیح مجھے سنیں تو صحیح دیکھیں نہیں آپ لوگ بھی نہیں کر رہے ہیں میرے ساتھ کوئی کوپریشن مجھے سنیں تو صحیح کاروائی پر بعد میں بات کریں گے ویسے کاروائی میں قانونن کوئی قدغن نہیں ہے ایک منٹ سنیں تو صحیح لیکن بلوشتان کی روایت اور اہم ایشو کے حوالے سے گورنمنٹ کے کیونکہ مجارٹی بھی سارے بیٹے ہوئے ہیں قورم بھی نہیں ٹوٹی ہوئے گورنمنٹ سے بھی یہی کہتے ہیں کہ جب تک اپوزیشن پراپر طریقے سے چیزوں کو ساتھ نہیں اس طرح کریں گے بھی تو اچھا نہیں لگے گا ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلیں تو کل تک منڈے تک نہیں کب ہے اگر اجلس وہی کریں گے کریں گے ایک منٹ وہی کرنے گے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اگرسا تو مسئلہ یہ ہے کہ خوش اسلوبی سے چیزیں آگے بڑھتے ہیں اگر اپوزیشن کا اس طرح کا معاملہ ہے میرے خال میں ہم چاہتے ہیں گورنمنٹ الحمدللہ صحیح کام کر رہی ہے اور پرسوں پیس ڈی پی کی بھی سارے چیزیں آ جائیں گے ہم دیکھ دکھا دیں گے کہ کیا ہو رہا ہے آپ کی طرف سے گورنمنٹ ہم چاہتے چیزیں ایسے ہوں کے تاکہ عوام کو بھی پتا چلے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور اپوزیشن جو انہوں نے ریز کی ہے ان کی پوائنٹ کیا ہے تو اس کے لیے میرے خیر میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی ضرورت ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سارے کاروائی کو اگلے اجلاس کے لیے موخر کر دیں اگر گورنمنٹ کی طرح سے کیا آئے اس وانی کاروائی کو اگلے اجلاس کے لیے موخر کر دیں اس طرح نہیں ہوئے تھا آپ کے آپ کی بس کرونا میں چھتے میں آپ کسے پوچھ رہا ہوں آپ کی اجازت ہے گورنمنٹ کی طرف سے سردار کی طرح سے پوچھنیس کے لیے